اسلام علیکم اور آج میں آپ کو ڈینزین ٹیبلٹ پر ریویو دوگا ڈینزین مارکٹ میں ڈینزین پلینڈ ڈینزین ڈی ایس کے نام سے آتی ہے یہ 2.5, 5, 10 اور 20 میلی گرینڈ کی سٹرنڈ میں تھی ہے اس کا جو ایکٹرم ڈیڈن ہے اور سیرشا فیٹرائی ڈیز ہے جو ایک فروٹولیٹک انزائم ہے جو سیلک وام سے آئیسولیٹ کر دیتی ہے جو ریشن کی کھیڑا ہے اس سے حاصل کر دیتے ہیں یہ میڈیسن یہ ٹیبلٹ جسم میں جدر بھی انفلمیشن ہو سویلنگ ہو اڈیما ہو سوزش ہو ان کو کم کرنے کے لیے اور درد کو ختم کرنے کے لیے بہترین اور اچھا ریزلٹ دیتی ہے اس کی استعمال ہے جو سویلنگ ہوئی ہے ریڈنس ہوئی ہے یا انفلمیشن ہوئی ہے ان کو ختم کرنے کے لیے اچھا ریزلٹ دینے والے میڈیسن ہے ڈینزین ڈی ایس یہ مارکٹ میں ڈیپرینٹ برینڈ نیموں سے آتی ہے لیکن اس کا جو فاپلر برینڈ ہے اور ہے ڈینزین آج میں آپ کو اس ڈینزین ٹیبلٹ پر کمپلیٹ ریویو دوگا لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نہ ہے تو سب سے پہلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ٹیبلٹ کی یوزیس کو دیکھا جائیں تو انفلمیشن کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے باڑے میں جدر بھی انفلمیشن ہو سویلنگ ہو اڈیما ہو سوزش ہو یا ریڈنس ہو سوزش کو کم کرنے کے لیے سوزش کو کم کرنے کے لیے سوزش کو کم کرنے کے لیے سویلنگ کو کم کرنے کے لیے دیا جاتا ہے جیسا اگر آپ کی گمز میں آپ کی دانت میں کوئی سویلنگ ہے فرس جمع ہوئی ہے انپلیمیشن ہوئی ہے یا آپ کی ڈینٹل سجری کیا دانت نکل لیتے کے بعد آپ کی گمز میں آپ کی دانتوں کی مسوڑوں میں جوب انپلیمیشن ہوئی ہے تو ان کو خرم کرنے کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے آپ کی پیدا ہوئی ہے آپ کی پیدا ہوئی ہے اگر آپ کی تروٹ میں جو ٹانسل میں انپلیمیشن ہوئی ہے بہت درد کر رہے ہیں تو اس کو خرم کرنے کے لئے ایر میں کوئی انپلیمیشن ہو آنکھ میں کوئی انپلیمیشن ہو یا آپ کی ایکسیڈن واغیر ہے ہے ہڈ یا پرکچر ہوئی ہے ہڈیا میں جو سویلنگ ہوئی ہے انپلیمیشن ہوئی ایڈیما ہوا ہے ان کو کم کرنے کے لئے دیما کو کم کرنے کے لئے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے یعنی آپ کی جوڑوں میں جو انپلیمیشن ہوئی ہے اس انپلیمیشن جو سویلنگ ہوئی ہے ہڑیوں کے درویان میں یا ہڑیوں میں جوڑوں میں آستے اور ترائیٹس ہوئی ہے ان ساری مسائل کے حل کے لیے بہترین اور اچھا میڈیسن ہے اس کے استعمال سے جو انفیکشن ہوئی ہے انپلیمیشن ہوئی ہے سویلنگ ہوئی ہے ایڈیما ہوئی ہے سوزش ہوئی ہے ان کو ختم کرنے کے لئے بہترین اچھا میڈیسن ہے اور ایک سٹرانگ پینکلر بھی ہے اس کی استعمال سے جو درد ہے اس کو درد ختم کرنے کے لئے بھی بہترین اچھا ریزلٹ دیتی ہے یہ میڈیسن اگر اس میڈیسن کی سوڈو پیٹ کو دیکھے جائے تو اس سے نازی ہو سکتے ہیں وامیٹنگ ہو سکتے ہیں ڈیزینس پیدا ہو سکتے ہیں سامنچ چکر آسکتے ہیں سوڈو سکیل ریشز بھی کاز کر سکتے ہیں بدحزم بھی کاز کر سکتے ہیں میں نہیں دینا چاہیے جو اس سے حیفہ سنسٹی ہو اس کو نہیں دینا چاہیے اس بندے کی بلڈ کلاٹنگ میں مسئلہ ہے بلڈ کلاٹ نہیں ہو رہی ہے ان کو نہیں دینا چاہیے اور اسپرین والفرین اسپرین ٹیبلٹ جو ہے اس اسپرین ٹیبلٹ کے ساتھ کمبینیشن میں اس میڈیسن کا آدم نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس کی اثر کو کم کر دیکھیں اگر اس کی دوز کو دیکھا جائے تو ایڈلٹ کے لیے اس کا دوز ہے جو دس میلیگرام دن میں دو دفع یا تین دفع تیڈی ایز یا بیڈی دیا جا سکتا ہے لیکن آپ کی ڈاکٹر آپ کو جیتنی ٹائم کے لیے ریکومنٹ چاہیے اتنے ٹائم کے لیے استعمال کرنا ہوگا لیکن اس کا جو ایوریج دوز ہے دس میلیگرام دن میں تین دفع ایک ہفتہ سے دو ہفتے تک آپ سویلنگ کے لیے انفلیمیشن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن جو بھی میڈیسن آپ استعمال کر رہے ہیں استعمال سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے سلام اشدہ رہ کر کے بعد میں میڈیسن کا استعمال تینکیو پر واشنگ